اسلام علیکم کلاس آج جو ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ویک ایسر اینڈ ویک بیسیز اب اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے پی ایچ کیا ہوتی ہے پی ایس سکیل کیا ہوتے ہیں تو پی ایس سکیل کیا ہوتا ہے کہ ایسا سکیل جس کی ملز سے ہم کسی بھی چیز کی نیچر کو معلوم کر سکتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں پی ایس سکیل اس کو ایک ڈینش بائی اکیمیس سرینشن اس نے پیش کیا تھا اگر ہم پی ایچ کی بات کریں تو پی ایچ کیا ہوتی ہے کہ نیگٹیو لوگ آف ہائیڈوجن آئین کنسنٹیشن کہ ہائیڈوجن آئین کی جو کنسنٹیشن ہے اس کا اگر ہم نیگٹیو لوگ لے لیں تو وہ اس کی پی ایچ کہلاتی ہے اور پی ایچ کس کے اقل ہوتی ہے میتیمیٹیکل فارم کے اندر ایک والٹو نیگٹیو لوگ ایچ آئین کنسنٹیشن اب پتہ وارٹر کے اندر ہائیڈوجن آئین اور ہائیڈوکسل آئین دونوں کی کنسنٹیشن سیم ہوتی ہے تو ہائیڈوجن کی کنسنٹیشن کیا ہوتی ہے ٹین کی مائنس سیون اگر ہم اس کا نیگٹیو لوگ لیں گے تو اس کی جو ویلیو ہمارے پاس آئے گی وہ ٹین کی سیون آجے گی اسی طرح اگر ہم پی ایچ کی بات کریں تو نیگٹیو لوگ ہائیڈوجن آئین کنسنٹیشن اس کی جو کنسنٹیشن ہوتی ہے وہ بھی سیم ہوتی ہے اس کی بھی اگر ہم نیگٹیو لوگ لیں گے تو اس کی ویلیو بھی ہمارے پاس کیا آئے گی سیون آئے گی اگر ہمارے پاس کوئی سلوشن ہے اس کے اندر ایچ آئین کی کنسنٹیشن جو ہے وہ ٹین کی مائنس سیون سے زیادہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سلوشن ہے وہ کیا ہے اسٹیک ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا کہ OHIN کی concentration کام ہوگی OHIN کی concentration کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی وہ solution کیا ہو جائے گا اسٹک اور کسی solution کے اندر OHIN کی concentration 10 کی منس 7 سے زیادہ ہے تو وہ کیا ہوگا basic solution ہوگا اب یہ ہمارے پاس ایک scale ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں PS scale جس کی مرسل ہم کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی نیچر کو determine کر سکتے ہیں کہ یہ acid ہے base ہے یا neutral ہے اب اس کے اندر ہمارے پاس اگر ہم acid کی بات کریں تو اس کے اندر اگر ہمارے پاس کسی بھی solution کی جو pH ہے وہ 0 سے لے کر 3 تک ہو 0 سے لے کر 3 تک ہو تو وہ کیا ہوتا ہے strong acid وہ strong acid ہوتا ہے اب اس میں جو ہمارے پاس مثال ہوگی وہ SEL ہے sulfuric acid ہے gastric juice ہے lemon juice ہے یہ ہمارے پاس کہیں strong acid ہے اگر ہم weak acid کی بات کریں تو اس کی جو pH کی value ہوتی ہے وہ 4 سے لے کر 6 تک ہوتی ہے اس کے اندر ملک آجاتا ہے saliva وغیر آجاتا ہے یہ weak acid کی examples ہیں اگر ہم پانے کی بات کریں تو پانے کیا ہوتا ہے neutral ہوتا ہے اسی طرح ہم weak base کی بات کریں اگر کسی وغیر آجاتا ہے اگر گیر آجاتا ہے لیکن اگر گیر آجاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ویک بیس ہے اس میں sodium hydrogen carbonate یہ اس کی مثال ہے یہ کیا ہے ایک ویک بیس ہے اسی طرح اگر ہم strong base کی بات کریں تو اس کی جو pH کی value ہوتی ہے وہ 12 سے لے کر 14 تک ہوتی ہے اس کے اندر جو مثال نہیں ہے پٹاشیوم ہیڈوکسیڈ اور صوریم ہیڈوکسیڈ اب ہم بات کرتے ہیں ایسیڈ کی دیفنیشن کے بات کریں دوز ایسیڈ which slightly dissociate to form آئین are known as weak ایسیڈ جو slightly dissociate ہوتے ہیں آئین کی شکل اختیار کرتے ہیں ان کا ہم بولتے ہیں weak ایسیڈ اور ہم اس کی مثال کے بات کریں تو اس کی جو مثال ہے وہ ایسٹک ایسیڈ ہے ایسٹک ایسیڈ جب dissociate ہوتا ہے تو ایسیڈ آئین اور hydrogen آئین کے اندر یہ تبدیل ہو جاتا ہے اس کا جو ایسیڈ dissociation constant ہے k a اس کی جو value ہے ہمارے پاس 1.74 multiply by 10 minus 5 اگر k a value کسی بھی ایسیڈ کی strong ہوگی تو ایسیڈ کیا ہوگا strong ہوگا اب ہم اگر اس کی k a value کی بات کریں تو یہ کس کے ایک kool ہوگی product over reactant تو product کے اندر کیا چیز آئے گی h کی concentration آئے گی اور acid آئین کی concentration نیچے کیا جائے گا estic acid اگر ہمارے پاس کسی بھی acid کی k a value ہے greater than 1 آئے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے و کی value ہے 1 سے زیادہ ہے تو بہت زیادہ وہ strong acid ہوگا اور k a کی value ہے ہمارے پاس 1 سے لے 10 کے minus 3 تک آئے تو acid جو ہوگا modulate acid ہوگا یا اس سے کم آئے تو اس کا مطلب کیا کہ جو acid ہوگا وہ weak acid ہوگا اس کا مطلب کیا ہوگا k a value اگر high ہوگی تو acid strong ہوگا اور k a value low ہوگی تو weak acid ہوگا اسی طرح ہم weak bases کی بات کریں those bases which not easily dissociate into iron are known as weak bases کہ ایسی bases جو easily اپنے iron کے اندر dissociate نہ ہو ان کم کیا بولتے ہیں weak bases اگر ہم اس کی مثال کے بات کریں تو ammonium hydroxide یہ ہمارے پاس ایک weak base ہے یہ ammonium iron اور hydroxyl iron کے who directly link ہے اس acid یا base کی strength کے اوپر اور kb کی value زیادہ ہے تو strong base ہوگی اور kb کی value کم ہے تو weak base ہوگی اگر ہم strong base example کی بات کریں تو پتاشیوم hydroxide sodium hydroxide آجاتی ہے اگر ہم weak base کی بات کریں تو اممون hydroxide methyl amine وغیر یہ اس کی مثال نہیں